اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار کیرمل کیک کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس کے لیے آپ نے لے لینا ہے ون کپ میدہ جو کہ دو سب چاس گرام کے رابر منتا ہے اس کے اندر ڈال دیا تھا ون ٹیبل سپون بڑے والا چمچ جو ہے نا بیکنگ پاورڈر کا اور اس میں جائے گی ون بائی ثری کپ شوگر ہاف کپ آئل دو سپلین چمچ جو ہیں وہ لیمون کا رس جائے گا دو انڈے جائیں گے چاہ کے دو سپون دودھ جائے گا ان ساری چیزیں کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے درائی انگریڈینڈز کو پہلے ہی مکس کر کے علیدہ سے رکھ لیا تھا ان جڑا گرائنڈ کی طا ہے مٹیریل تو سی عدے وچ پانا تو انہوں کرنا مکس اچھا یہ کیک جو ہے اس میں چینی تھوڑی سی کم ڈلتی ہے کیونکہ یہ کیرمل کیک ہے کیرمل جو ہے بزاعتے خود بہت زیادہ ہیوی اور بہت میٹھا ہوتا ہے اگر اس میں کیک میں چینی ہم زیادہ ڈال دیں گے تو پھر بس مٹھو مٹھی ہو جانا تو کھانو دل نہیں کرنا تو یہاں جو ہے آپ نے اس طرح کا بیٹر جو ہے وہ تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے بیٹر کو بیٹر کو فولڈ کرنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ایر جو ہے وہ پاس ہوتی ہے بیٹر میں سے اور بہت اچھا کیک رائز ہوتا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بھی دکھاؤں گی کہ کیک میں ببلز کتنے اچھے بنے تھے اچھا ریسپی کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ کیرامل سوس جو ہے بہت سارے لوگوں کی اچھی نہیں بنتی تو کیرامل سوس کو بہترین بنانے کے لیے جو اس کے اندر ایک انگریڈینٹ جانا ہے وہ آپ نے لازمی ویڈیو میں دیکھنا ہے کہ وہ کون سا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جس کے ساتھ کیرامل سوس بہت اچھی بنے گی تو یہاں پہ میں نے ایک کپ جو ہے وہ چینی کا لے لیا تھا اور اس کو میں نے بلکل لو فلیم پہ رکھ دینا ہے پین کے اندر ڈال کے فلیم آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا منہ تاڑی جڑی چینیاں نہ سڑ پوجھ جانی ہیں تو اس کو سڑنے پوجھنے سے بچانے کے لیے آپ نے لو فلیم پہ یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے اتنی لمبی ویڈیو بنا کے اس کو ایڈٹ کر کے چوٹا کیا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے چینی کی طرح سے مزیدار سی کرملائیز ہوئی ہے یہاں آپ نے تھوڑا سے اس کو ہلاج لائے لینا ہے تاکہ اچھی طرح سے ہر طرف سے ہماری جو شوگر ہے اس کو ملٹ ہونے کا موقع مل جائے تو یہ جب اس طرح سے اس کا سارا دانہ ختم ہو جائے میں نے آپ کو کلوز کر کے بھی دکھایا ہے کہ دیکھیں چینی کا ایک بھی دانہ آپ کو اس کے اندر نظر نہیں آ رہا تو یہاں میں نے آدھا کپ دودھ لیا تھا جس کو اکٹھا نہیں ڈالنا آدھے کپ میں سے بھی آدھا دودھ پہلے میں اس میں ڈالوں گی پھر ہمیں نچنے طرح کماؤں گی اور ان ببلز کے آپ نے بہت زیادہ حد تک بچنا ہے کیونکہ یہ ایک دم سے چھینٹے اڑ کے آتے ہیں تو یہ دیکھیں کس نے پیارے ببلز بن گے بڑا سیٹسپائن یہ لگ رہا تھا تو اس کے اندر پھر دوبارہ بچا ہوا دودھ میں ایڈ کر دوں گی اس کو مکس کروں گی یہ سارا کام ہم نے اون فلیم پہ کرنا ہے ابھی باقی جو کام ہیں دو انگیڈینٹس اس کے اندر جانے ہیں وہ فلیم آف کر کے جائیں گے اور ایک انگیڈینٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے نا کیرامل سوس بنانے کے لیے اب یہاں پہ میں نے ٹو ہنڈرڈ میلی لیٹر جو ہے وہ ٹیٹر پیک کریم لی تھی ساری کی ساری اس کے اندر ہم نے سوٹ دی ہیں اور اس کو جو ہے مکس کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے انٹیل یہاں پہ سی والی کنسسٹنسی آج ہے تو یہاں پہ میں ڈالوں گی جی سیکرٹ انگیڈینٹ جو ہے ون ٹیبل سپون لیمن جوس ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم سے کس طرح سے رنگ اور جذبات بدل گئے ہیں سوس کے سوس کا کلر بھی بہت اچھا آگیا اور ٹیکسٹر بھی بہت اچھا آگیا لیمن جوس ایٹ نہیں کریں گے تو سوس میں یہ کریمی ٹیکسٹر اور یہ والا پیارا سا کلر جو ہے نا وہ یہ نہیں آئے گا جو باہر سے ہم کیرامل سوس لیتے ہیں یا کیرامل سوس والی چیزیں ہم لوگ پر چیز کرتے ہیں اس میں یہ لیمن جوسی ایٹ کیا جاتا ہے دوسری طرف میرا کیک جو تھا یہ تھرٹی فائیو منٹس کے اندر پرفیکٹ ریڈی ہو گیا تھا اور جو اوون ہے نا اس کو میں کیک کا بیٹر تیار کرتے وقت ہی میں چلا دیتی ہوں ون ایٹی ڈیگری سنٹی گریٹ پر ٹھیک ہے پری ہیٹ اوون آپ کا ہونا چاہیے پھر کیک بہت اچھا بنتا ہے اگر آپ اوون جو ہے وہ بعد میں چلائیں گے یعنی جب آپ نے کیک رکھا اسی وقت اوون چلائیں گے تو پھر آپ کا کیک اچھے سے بیک نہیں ہوگا این اوپرت اسی سینٹر بھی چکاٹ وڑ لینا اور اس کے بعد جناب یہ میں نے دودھ لیا تھا اس کے اندر پیسی ویچینی ڈال دیتی اب یہ دیکھ لینا آپ کتنے پیارے بابلز آئے ہیں کیک میں اسی وجہ سے بابلز بہت اچھے آئے ہیں تو یہاں اس کو اچھی طرح سے سوک کر دینا اگر آپ کو کیک تھوڑا سا ہارڈ اچھا لگتا ہے تو پھر آپ اس کو کم سوک کریں گے اگر سوفٹ اچھا لگتا ہے تو پھر اس کو زیادہ سوک کریں گے پھر آپ نے اپنی کیرامل سوک جس کو سیٹ ہونے کے لیے میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اس کے اوپر سیٹیں گے چنگی طرح اس کا میک اپ کریں گے اور پھر اس کے پر رکھ دیں گے دوسرا حصہ اور اس کو بھی اچھی طرح سے کریں گے جناب سوک اور اس کے اوپر ڈالیں گے کیرامل سوس میرا بیٹا نا دو تین دن سے گیا تھا ماما برڈے کیک بنائیں برڈے کیک بنائیں میرے پاس نا ویپنگ کریم ختم تھی تو میں نے کہا چلو یار کیرامل کیک کی رسپی بھی شیئر کرتی ہوں اور اس کو ذرا تھوڑ سے ایک ریٹ بھی کر دوں گی تو اسے کہوں گی کہ برڈے کیک بن گئے پتہ نہیں اس کو کیا شوک چڑھاوا تھا روز سوپوٹ کے کہتا تھا ماما آج برڈے کیک باہ دیں آج برڈے کیک باہ دیں تو میں نے کہا چلو یار بچہ ہے اس کی نا خواہش پوری کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے چنگی طرح ہم نے کیرامل سوسی لے پا توپی کرنی ہے اور یہ میں نے چمچ کے ساتھ ہی کیا تھا بھی میں مطلب ہوم بزنس وغیرہ تو کرتی نہیں ہوں میرے پاس سارے ہی ٹینسلز تو ہیں نہیں تو بس میں چمچ و چھوڑیوں سے کام چلا لیتی ہوں اور اس کے بعد کہ نایش نایش ہم نے چنگی طرح ہم نے ساف سوف کر دیا اور جو کچھ بھی آپ کے پاس پڑا ہوئے کس پرنکلز ہیں یا چوکلٹ چپس ہیں وٹیوریو ہیو 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 ہوم آپ اس کے اوپر لگا دیں ڈیکوریٹ کریں بہت مزے کا یہ کیک بنتا ہے اس کو آپ برڈے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں پارٹی ایونٹ کے لیے بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز میں آپ بنائیں انجوائی کریں اور امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی چینل کو اور پیج کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اس کے ایک کو بنا کے انجوائی کیجئے گا اور کمنٹ میں اوپنے مجھے بتائے گا